ہم آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں کیا آپ ڈالر کمانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے اور آپ ہنر بھی سکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ بلکل پرشان مت ہوں ہمارے آن لائن کلاسز اور ریگلر کلاسز آپ جوائن کر سکتے ہیں اور یہ آن لائن پیسے کمانے کے جو ہنر ہیں وہ آپ ایزیلی اور آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں سوڈنٹ اسلام علیکم سب سے پہلے دو آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں سٹوڈنٹ ہمارے پاس یہ جو چینل ہے اس کے اوپر اگر آپ پلی لسٹ میں جائیں گے تو تقریباً اڈوبی ایلسٹریٹر کی یہاں پہ سولہ سترہ ویڈیوز موجود ہیں جو کہ بیسک ٹریننگ کے لیے کافی ہیں اور اس کے بعد فائیور کی یہاں کمپلیٹ ٹریننگ موجود ہے بیسک سے ایڈوانس تک آپ اور بہت ساری ویڈیو ایسی ہیں جو آپ کو گرافک کے ریلیٹڈ ہیلپ فل ہیں اس کو آپ لازمی چیک آؤٹ کریں ٹھیک ہے تاکہ ہم لوگ کیا کریں تاکہ آپ کے سکل امپروو ہو سکے تو واپس آتے ہیں کلاس کی طرف ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس اڈوبی ایلسٹریٹر کی کلاسز چل رہی ہیں جیسے جیسے مجھے ٹائم مل رہا ہے میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ کلاسز پروائیڈ کرتا جاؤں تو اب ہماری کلاس تھی بیسکلی ایلپس کے اوپر تو ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ یہ دو سے تین جو چیزیں ہیں ان کو ڈسکرس کرتے ہیں جو ایلپس ہے بیسکلی یہ بہتی چھوٹی سی کلاس ہے لیکن بہتی ایزی ایلپس لگانے کے لیے آپ ماؤس کی مدد سے ایسے کر کے ڈریک کریں گے سرکل لے لیں ڈریک کریں گے اور جہاں فٹ بیٹھ رہا ہے راؤنڈ آ رہا ہے تو وہاں پہ ایک نشان سا آپ کو دکھائی دے رہا ہے یعنی کہ کراس کا بھی میں نے بٹن نہیں چھوڑا بٹن میرا آن ہے ماؤس کا بٹن میں نے پکڑا ہویا چھوڑا نہیں ہوا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل نشان کراس کا آٹومیٹکلی یہ سرکل راؤنڈ میں آ جائے گا اور اگر آپ ادھر ادھر کریں گے تو کیا ہے اس کی سرکل کی راؤنڈ شیپ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے شفٹ کا بٹن پریس کر لیں اور ماؤس کا بٹن نہیں چھوڑنا آپ جیسے بھی چھوٹا اور بڑا کرنا چاہتے ہیں جس سائیڈ پہ بھی ایزیلی اس کی مدد شفٹ کی مدد سے آپ لوگ ایزیلی کر سکتے ہو پھر آپ کیا کریں ماؤس کا بٹن آپ چھوڑ دیں اور شفٹ کو بھی چھوڑ دیں تو پھر آپ یہ پہلے سیلیکشن ڈوڈ کی مدد سے آپ اس کو سیلیک کر کے موب کر سکتے ہو یہ کیا ہوگا بلکل ہی سمود اور سرکل جو ہے بلکل راؤنڈ لگ چکے یہاں تک بات سمجھا گیا آپ کو آپ کیا کرنا ہے اس کو پھر سے میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں پھر سے آپ لے رہے ہیں وہی سرکل اس کو آپ ڈریک کریں شفٹ پریس کریں بلکل راؤنڈ ہو جائے گا لیکن اگر میں اس کو سیلیک کر کے ڈیلیٹ کر رہا ہوں دوبارہ سے سیلیک کر رہا ہوں اور اس کو پگڑنے کے بعد ڈریک کر رہا ہوں لیکن ساتھ شفٹ اور آلٹ بھی پریس کر رہا ہوں اب میں ماؤس کی مدد سے ڈریک کر کے بڑا کر رہا ہوں تو یعنی کہ پرپوشنلی چاروں سائڈوں سے ہر سائڈ سے یہ بڑا بھی ہو رہا ہے اور چھوٹا بھی ہو رہا ہے اگر ہم شفٹ اور آلٹ کو دباہ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی شفٹ اور آلٹ کو پھر آپ کیا کریں ماؤس کا بٹن چھوڑیں اور شفٹ اور آلٹ کو بھی چھوڑ دیں ٹھیک ہے جی تو اب آپ کو دو پوائنٹ پتا چل گئے ایک بینہ شفٹ اور آلٹ کو پکڑیں آپ سرکل لگائیں گے یا پھر آپ شفٹ اور آلٹ کی مدد سے کیا کریں گے کوئی خاص پوائنٹ ہے یہ دیکھیں یہ والا جو یہ ایک لائن جہاں مل رہی ہے یہ میں نے دو پوائنٹس لائن کے لگا دی ہیں اب آپ کہتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر ہم نے سرکل لگانا لیکن دونوں سائڈوں سے برابر ہو چاروں سائڈوں سے اس سرکل کے پوائنٹ کو آپ یہاں پہ سلیک کر لیں اور آپ نے بٹن چھوڑنا ماؤس کا شفٹ اور آلٹ بٹن پریس کر کے سرکل لگا لیں اور برابر جو ہے وہ سرکل وہیں سے شروع ہوگا اور وہیں پہ ہی سٹارٹ اور راؤنڈ شیپ اپنی وہ بنا لے گا اب آپ کو سمجھ آ گیا پھر آپ ایک اور آپشن بھی ہے آپ اسی سرکل کو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایک پوائنٹ پہ آکے ایک دفعہ بٹن دبائیں کلک کریں گے تو سرکل آپ کے سامنے آ جائے گا سرکل کو آپ نے جتنا بھی سرکل پہ لگانا ہے جتنے پوائنٹس بیا انچ یہ میلی میٹر یہ سینٹی میٹر کلک کرنا ہے اوکے کریں گے تو آپ کا سرکل ایک پوائنٹ سے ہٹ کے آٹومیٹکلی لگ جائے گا پھر سے کر رہا ہوں میں سرکل کو سلیکٹ کریں یا آپ ڈبل کلک کریں ایک پوائنٹ آپ یہاں پہ ڈبل کلک کریں تو بھی آپ کے پاس ایک پوائنٹ آٹومیٹکلی آ جائے گا پھر سے میں اس کو سلیکٹ کروں آپ کے سامنے دوبارہ یہ سرکل سلیکٹ کریں اگر ایک دفعہ کلک کرنا ہے ایک پوائنٹ آ جائے گا یعنی کہ ایک باکس آ جائے گا ایلپس کا جتنا آپ نے ویرث اور ہائٹ آپ کو ڈیفائن کرو گے اتنا ہی آپ کا آٹومیٹکلی ایلپس لگ جائے گا یہ پوائنٹس جو آپ کو پتا ہے یہ جو پوائنٹس آ رہے ہیں ان پوائنٹس کو ہم سینٹی میٹر ملی میٹر بھی کر سکتے ہیں آپ کو آرہیڈی میں نے پہلے بتایا ایڈٹ میں جائے پروفنسز میں جائے اور یونٹ میں جائے اور یہاں سے پوائنٹس ہے آپ انچ کر دیں گے اوکے کریں گے اور آپ سرکل لیں گے آپ clik کریں گے انچ کر دیں گے جی پانچ بائی پانچ انچ کا آپ سرکل اوکے کریں گے تو پانچ بائی پانچ انچ کا ایک سرکل آپ کے پاس آ جائے گا یہ دونوں آپشن جو ہے اب آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ سرکل کو ہم نے کیسے ڈرا کرنا ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے یاد رکھی گا بس آپ کلک کریں اور اس کو ڈرا کر لیں یہاں سے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں یہاں آوٹ لائن کا جو کلر ہے وہ چینج کر سکتے ہیں پھر آپ آوٹ لائن کا کلر بند کر سکتے ہیں یا مین کلر جو فل جو اندر والا بلیک ہے اس کا کلر یہاں سے کراس کریں گے بند ہو جائے تو یہ دونوں چیزیں ہماری کلر ہو گئی ہیں اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس میں جو ایلپس ہے اس کو کیسے ہم نے ڈرا کرنا ہے لگانا ہے بس اتنی اسی ہے آج کی کلاس اب واپس آتے ہیں آپ لوگ ہمارے چینل کو جو ہے نا وہ سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی وڈیو میں اللہ حافظ